موسیقی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو اس کا نام ہے سویٹ چیز ڈمپلنگ جس میں چیز کی فیلنگ کی جاتی ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں اب تو موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے تو آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آل پرپس فلار میدہ لیا ہے ایک اپ ایس جا رہا ہے اس میں آدھا چائے کا چمچ چینی جا رہی ہے ایک کھانے کا چمچ نمک جائے گا ایک چھوٹائی چائے کا چمچ پاورڈر ملک اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ اور آئل جا رہا ہے ایک کھانے کا چمچ تھک کریم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ اب سپیچلر سے ہاتھ کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اب سارے ازا کو اچھے سے مکس کر دیں کہ سارے ڈرائی انگریڈینٹس مکس ہو جائیں اب میں نے لیوک فارم نیم گرم پانی کی مدد سے آہستہ آہستہ کر کے اپنی ڈو اس کو بنانا ہے اور ہم نے آٹے کی جس طرح ہم ڈو بناتے ہیں نا تو اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھی سی ایک ڈو بنا لے لی ہے نہ ڈو سخت ہوگی اور نہ زیادہ نارم ہوگی بس نارمل سی آپ نے ایک ڈو بنا دینی ہے اور اچھے سو اس کو گون لینا ہے اور گوننے کے بعد دیکھیں ہماری کتنی اچھی سوئی دو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمر جو ہے وہ تھوڑا سا بٹر ایڈ کر رہی ہوں اس سے بہت سوفٹنس آئے گی اور اس کو ہم جو ہے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے زیادہ کور مطلب زیادہ رائز نہیں کرنا صرف بیس منٹ کے لیے رائز کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے کریم چیز کے کیوب ٹھیک ہے چار کیوبز لیا ہے اس کو آپ چھوٹا چھوٹا کیوبز میں ایک چھوٹی کی مدد سے کٹ لیں ایکول سائز میں اب بیس منٹ کے بعد دیکھیں ہماری دو جو ہے وہ بہت اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں نے ہاتھوں پہ اپنے آئل کو گریز کیا ہے دونوں ہینڈز کو اور چھوٹے چھوٹے بالکل اپنے بالز لینے ہیں اور ہاتھ پہ رکھ اس کو فلیٹن کر کے جو چیز کیوب ہے وہ ڈال کے ایک چھوٹا سا بال بنا لیں سمودھ سا بال بنانا ہے جیسے آپ لوگ گلاب جامن بناتے ہیں نا ویسے ہی آپ نے چھوٹا سا بال بنانا ہے اور اس کو راؤنڈ شیپ میں کر کے اسی طرح سارے بال بنا کے آپ رکھ دیں اب ہم اس کو کریں گے فرائی اب میں جو ہے پین کے اندر آئل دار رہی ہوں اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے اور بہت سلو آنچ پہ بہت سلو فلیم پہ اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے تاکہ ہمارا اچھا سا کلر آجائے آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو بوز کا کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو بہت سلو فلیم پہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا سا ایکول کلر آ گیا ہے اب میں اس کو پلیٹ پہ نکال رہی ہوں ایک ٹیشو پیپر پر اور اس کو میں ڈریزل کر رہی ہوں کنڈینس ملک کے ساتھ بہت مزے کا اس سے ٹیسٹ آتا ہے اوپر اس کو ڈریزل کر دیں کنڈینس ملک ساتھ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تل سیسمی سیٹس اور ساتھ میں میں نے چاپٹ اس کو باری کر کے پسٹیشو جو ہے وہ اس کے اوپر گانش کر دیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو توڑ کے بتاتی ہوں کتنے مزے کی بنی ہے کرسپی بھی ہیں اور اندر سے چیز بھی دیکھیں کیسے ملٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مہت ہی مزے دار قسم کی ہماری سویٹ چیز ڈمپلنگ ریڈی ہو چکی ہیں جسے گلف کنٹریز میں لوکی ماد بھی کہا جاتا ہے آرابک میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی میری بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی بڑوں کو بھی آپ لوگ اس کو شام کو اپنی چائے کے ساتھ انجوائے کریں اور مجھے اپنا ریسیپی کا فیڈ بیک ضرور دیجے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور تھینکیو سو مچ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور ریسیپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ